بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے آپ رادک معاملے کیا بڑھا دیں گے پورو امریکی راشپتی ٹرمپ کی مشکلیں امریکہ کے پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف اس بار لگا سال دو ہزار بیس میں چناو ہارنے کے بعد ستہ ہاتھی آنے کی کوشش کا نیا اپرادک آرو ٹرمپ کے لیے یہ تازہ کیس پانونی طور پر کتنا گم بھیر ہے اسے لے کر بی بی سی سمبادداتا اقبال احمد نے بات کی امریکہ کے ڈیلیویر یونیورسٹی میں انتراشتری معاملوں کے جانکار پروفیسر مقتدر خان سے دیکھیں یہ سب سے سیریس چارجز لگائے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو چارجز تھے وہ چھوٹے موڑے تھے مارا لاغوں میں وہ ڈاکیمنٹس لے کے چلے گئے بزنس پریکٹسز لیکن یہ جو ہے جنوری سکس کو لے کر چارجز ہیں اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے انڈائٹمنٹ پڑے اگر آپ جیک سمیٹ کا پہنٹالیس پیجز کا ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت سسٹیمیٹکلی ڈاکیمنٹ کیا کہ جنوری سکس کو کس طرح سے ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی ڈیموکریسی کو پلٹانے کی کوشش کری یہ پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ سیریس ہے بکوز یہ چاہتے ہیں ڈیموکریٹس اور تھوڑے بہت ریپبلیکنز بھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو اسی چیز پر انڈائٹ کیا جائے یہ جو امریکہ میں جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کو تین پنچس مار گیا تو وہ تین الگ کرائمز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو انڈائٹمنٹ میں دیکھیں آپ الگ 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 کئی دیفرنٹ کرائمز ہیں حالانکہ ایک کرائم تو یہ تھا ڈیموکریسی کو پلٹنے کا تو اگر وہ سب پر انڈائٹ ہو جاتے ہیں تو چار پانچ سو سال کی بھی سزا ہو سکتی ہے ان کو دیکھیں یہ کیس الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہے ورنہ اگر وہ ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور پھر اس کے دو دن کے بعد اگر یہ کیس ان کو گلٹی فائن کرتا ہے تو اٹھل بھی ریڈیکلس تو یا تو یہ کیس جلدی ختم ہو جائے یا اٹھ سٹاپس ہافی ترہو الیکشن ہونے تک اور اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں الیکشن تو پھر اٹھلیٹ سین اور اس کیس کے راجناتی ایک معینے کیا ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کچھ یہ کہا دیکھیں امریکہ is in a pickle مثال کے طور پر وہ ریپابلکن جو نومینیشن ہے اس میں سب سے آگئے ہیں 58% لیڈ ہے ان کی ڈیسائنٹیسٹ فلوریڈا کے گورنر ہے اور ویویک رامسوامی وہ 15% اور 9% پہ ہے تو خریباً 40 پوائنٹ کی لیڈ ہے ان کی in the GOP اور جو نیشنل پولنگ ہو رہی ہے اس میں وہ 1 یا 2% بائیڈن سے پیچھے ہیں 43, 41, 44, 42 اس طرح چل رہا ہے اگر یہ کیس فیل ہو جاتا ہے کوٹس میں اور ڈانل ٹرم جیت جاتے ہیں کیس تو میرے خواہ سے وہ الیکشن بھی جیت جائیں گے کیونکہ already republicans ان کو چھوڑ نہیں رہی the country is more or less half and half اور about 45% of the country ڈانل ٹرم کے ساتھ ہے اور اگر یہ کیس جیت جاتے ہیں وہ کوٹ میں اپروف کرتے تھے ہیں کہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں کیے جو انڈائیٹن میں ہیں تو میرے خواہ سے جو تھوڑے بہت جو انڈیپینڈنس ہے وہ سمجھیں گے کہ ڈیموکرات نے اس کو politically motivated طور پہ ان کو الیکشن کے باہر کرنے کے لیے یہ کیس کیا اور میرے خواہ سے that will turn in Trump's favor اور جی او پی جو house کو control کر رہی ہے ان کی پارٹی وہ تو بالکل معنی نہیں رہی ہے کہ اس میں کوئی crime انہوں نے کہا کہ یہ جو بائیڈن کے بیٹے کے جو corruption کے کیسے سے اس سے distract کرنے کے لیے ٹرم کے اوپر یہ نئے charges لگا ہے so this is going to be very divisive ملک کو اور divided ہے اس کو اور divide کر دے گا